انہوں نے اوزان دی پھر اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی پھر اقامت کہی گئی تو آپ نے اثر کی اثر پڑھائی اور پھر اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھائی پھر اقامت کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی ہرسول انترہ ترمزی کی کتاب کتاب السلات میں کتاب السلات میں ہے جیسا کہ میں نے کہا اور اس طرح بہکی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے اور سعودی عرب سے مکتبہ تررشد ہے کوئی مکتبہ انہوں نے دوہزار چار میں شائع کی تھی وہاں بھی یہ ملتی ہے لیکن صحیح مسلم صحیح بخاری مسلم اور سنون ابی دعود میں حضرت علی کی حوالے سے جو حدیث ہے وہ اس طرح پہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خندق کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تعالی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں صلات وستہ سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو اس سے یہی استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ نماز اثر تھی بہرحال جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ آن حضرت علیہ وسلم کو نمازوں کے ضائع ہونے کے اس قدر تکلیف تھی کہ آپ نے دشمن کو بددعا دی تو یہاں تو پھر اور بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس مضمون کے تحت کہ ایک وقت کی نماز کا ضائع کرنا بھی آپ کو برداشت نہیں تھا اور آپ نے سخت کہا دشمن کو اس بارے میں صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفارِ قریش کو برا بھلا کہنے لگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اثر کی نماز بھی نہیں ملی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں نے بھی نہیں پڑی اس پر ہم اٹھ کر بوتھان کی طرح گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے وضو کیا اور ہم نے بھی اس کے لئے وضو کیا اور سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے اثر کی نماز پڑھی پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی علامہ ابن حجر اسکلانی بخاری کی شرعہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ابن عربی نے اس بات کی تصریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نماز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے رکھا گیا تھا وہ صرف ایک نماز تھی یعنی نمازِ اثر اس نماز کی ادائیگی یا تو اس وقت کی گئی تھی جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا تھا یا یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا آخری وقت تھا جب اثر کی نماز ادا کی گئی فتح الباری شرعہ صحیح بخاری اب حضرت مصیم علیہ السلام نے جو اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے وہ پڑھ دیتا ہوں ایک عیسائی پادری فتح مسیح صاحب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اطراز کیے اور ایک بڑا گندہ خط حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا تو اس کا جواب آپ نے نور القرآن حصہ دوم میں دیا ہے اور مختلف قسم کے اطرازات ہیں ان کے جواب ہیں اس پر ایک یہ اطراز بھی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نمازیں نہیں پڑی ہیں اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے جو جواب فرمایا لکھا ہوا اس میں وہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں ان کی طرف فتح مسیح کو مخاطب کرتے ہوئے اور آپ کا یہ شیطانی وسوسہ یعنی فتح مسیح کا یہ شیطانی وسوسہ کہ خندق کھودنے کے وقت چاروں نمازیں قضاء کی گئیں اول آپ لوگوں کی علمیت تو یہ ہے کہ قضاء کا لفظ استعمال کیا ہے اے نادان قضاء نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں طرق نماز کا نام موسیقی موسیقی